خوشبو ایسی کے پورے محلے میں پھیل جائے ذائقہ ایسا کہ زواز ہے نہ جائے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں دیگی وائٹ پلاو کی ریسپی جو کہ بنانی بہت ہی آسان ہے تو اب عید کی دعوتوں میں آپ یہ ریسپی بنائیں جو کہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے تو یہ ریسپی بہت زبردست ہے بلکل دیگی سٹائل سے ہم نے بنائی ہے تو ضرور ٹرائے کریں اس ریسپی کو تو اگر آپ کو ریسپی تھوڑی سی بھی اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں السلام علیکم سب سے پہلے ہم نے یہاں پر یہاں ہے ایک کے لوگ گوشت لیا ہے ہم نے یہاں پر بڑے کا گوشت لے رہے ہیں تو یہاں پر آپ اس کو سیم ریسپی کو مطن میں بھی بنا سکتے ہیں دیگی اکھنی پلاو بنا رہے ہیں جو بہت ہی زیادہ زبردست ہوتا ہے تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ گوشت جب آپ لیں تو اس میں ایک سے دو ہڈی بھی لے لیں کیونکہ یہاں نہیں بنائیں گے تو اس میں ہڈی سے بہت اچھا فیلے والاتا ہے تھوڑی سی چکنی پوٹی بھی آپ لے سکتے ہیں یہاں پر اس طریقے سے اس میں تھوڑا فیٹ لگا ہوا ہوتا ہے تو بہت ہی اچھی لگتی ہے پلاو وغیرہ میں باقی آپ کے مرضی ہے آپ چاہیں تو بینہ فیٹ وادی پوٹیاں بھی لے سکتے ہیں بہت جلدی سے بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ایک کوکر لیں اور اس میں دال دیں گے ہم گوشت ایک پیاز لیا ہے میڈیم شاید اس کا یہ ڈال دیں گے اس کو رفلی کٹ کر لیا ہے 1 ٹی سپون بھر کے ڈالیں گے اس میں ہم نمک اب یہ نمک ہم تھوڑا کم ہی ڈالیں گے کیونکہ ہمیں گوشت کے چاولوں میں بھی نمک ڈالا ہے گوشت پھیکا نہ رہے اس لئے یہاں پر ہم نے نمک کو ڈالا ہے ایک ٹی سپون بھر کے لیں گے لسان درق کا پیسٹ اس میں فلیور بہت زبردست ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پر لیں گے ایک ٹی سپون دھنیا ایک ٹی سپون سونف ون ٹی سپون زیرا دو سلی منشٹی کے ٹکڑے ایک ایک انچ کے ایک موٹی الائچی ایک یہاں پر ہم نے لیا ہے جاویتری کا پھول اور دو یہاں پر یہاں پر ہم نے اس طریقے سے چکری پھول لیا ہے جو کی چھوٹے ہیں بڑا ہے تو آپ ایک لے لیں اور تین سے چاہت تیز پتہ لیا ہے ڈال دیں گے ایک ہی پلاو ہے بہت زبتز بنتا ہے تو اس کے لئے یہاں پر یہ مسارے ڈالنے ضروری ہوتے ہیں تو یہاں پر اب اس میں ہم ڈال دیں گے پانی تو یہاں پر ہم یخنی زیادہ بنائیں گے اس کے لئے ہم یہاں پر تین پلاس پانی ڈالیں گے ایک بار اس کو اس طریقے سے مکس کر دیں گے ایک بسل لگائیں گے اس میں ہائی فلم پر اس کے بعد میڈیم فلم پر اس میں چھے سے ساتھ پیسل لگا لیں گے آپ اپنے برطن کے ساتھ سے گوشت کو دولا دیں میٹس کرنے کے بعد اس کی لیٹ لگا دیں گے اور اسے گیس پر دیں گے جب یہ یہاں پر یخنی ہماری بن کر تیار ہو جائے گی تو اسے پوکر جب پھنڈا ہو جائے گا تو اسے ہم کھول لیں گے یہاں پر ہم نے رائس لیا ہے جو کہ ہم نے یہاں پر سیلہ رائس لیا ہے اگر آپ باسمتی رائس لینا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن ہم دے کی پھلاو بنا رہے ہیں تو یہاں پر سیلہ رائس ہی لگتا ہے تو اس کے لئے ہم نے یہاں پر اسے دو گھنٹے کے لیے بھگو دیا ہے اچھے سا ووش کر لیا ہے تو یہاں پر ہم نے جو چابل لیا ہے وہ لیا ہے ہم نے گیریکسی تو آپ کوئی بھی اچھے برانڈ پر چابل دے سکتے ہیں جو آپ کو پسا لیا ہے کوکر ایک دن کھنٹا ہو چکا ہے سارا پریشن نکل چکا ہے اسے خور لیں گے تو یہاں پر دیکھیں گوشت اچھی طرح سے گل چکا ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو یہاں پر ہم اس کو گوشت کو علیدہ کر لیں گے اور یہ جو یخنی ہے اس کو ہم چھان لیں گے سارا جو مسالہ ہے موٹا اس کو رسکار کر دیں گے آپ گیس کے اوپر ایک بڑا بھگونا رب گیا ہے اس میں ڈال دیں گے 3 4ھ کپ اویل اویل کے گرم ہونے کے بعد دو بڑے پیاز جسو سلائس کر لیا ہے یہ اڈال دیں گے پیاز کریں ہاں پر ہمیں لائٹ براؤن ہونے تک فرائے کرنا ہے پیاز فرائے ہوتے ہوئے ہاں پر تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں دیکھیں ہاں پر پیاز ابھی اس چیز پر آ چکی ہے کہ یہ کلر چینج کرنے لگے اس کے لئے آپ یہاں پر ڈالیں گے ہاں ٹی سپون زیرا ڈالیں گے ہاں ٹی سپون کالی مشکے دالیں ایک بڑی الائچی ایک انچ دال چینی کا ٹکڑا تین سے چار لونگ لی ہے تین سے چار ہری الائچی یہ مسالے اس میں ڈال کر یہ برز کو ہلا لیں گے اچھی طرح سے وائٹ پلاؤ جب بناتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا ہوتا ہے کہ پیاز کا کلر بہت زار ڈال نہیں کرنا ہوتا ہے تو دیکھیں ہاں پر ہی سٹیج پر آ چکی ہے یہ کلر چینز ہونے لگا ہے تو اب یہاں پر ہم ڈال دیں گے اس میں لساندرق کا پیسٹ ون ٹی سپون ڈالیں گے لساندرق کا پیسٹ اور ون ٹی سپون ڈالیں گے اس میں ادرق کا پیسٹ اچھے سے بھونیں گے اس کو بھوننے کے بعد یہاں پر چار میڈیم سائز کے پیار کماتر لیا ہے جس ہم نے سلائز مکٹ کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے کماتر کی نارم ہونے تر یہاں پر ہم اس کو اس طریقے سے بھونیں گے کماتر کو جلدی نارم کرنے کے لیے ہم اس میں ڈال دیں گے نمک تو دوسر میں ہم ڈالیں گے پوٹی سکون نمک ہم نے اپنے میں بھی نمک ڈالا ہوا ہے لیکن بہت زیادہ تیز نہیں رہلا تو یہاں پر نمک کو سوچ سمجھ کر ڈالیں اب یہاں پر اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اب اس میں ڈالیں گے ہم نے ہری میرچ کا پیسٹ ڈالیں گے جو ہم نے آٹھ میرچے لی ہے یہ کو ہم نے اس طریقے سے دردرہ سا کوٹ لیا ہے اس کو بھی ڈال کر اس میں ہم سرائی کر لیے یہاں پر اس کا فلیابر بہت زبردست آتا ہے آپ یہاں پر ہری میرچے اور بھی زیادہ ڈال سکتے ہیں آپ زیادہ تیکھا کھا کے ہیں کماتر یہاں پر اچھے سوٹ ہو گیا ہے بلکل مہت ہونے لگا ہے اس طریقے سے اب اس میں ڈالیں گے ہم 1 ٹی سپون کالی میرچ پاورڈر اور 1 ٹی سپون ڈالیں گے اس میں گرم مسالہ اچھے سے مکس کریں گے دونوں چیزوں کو ڈال کر یہاں پر اب یہاں پر ڈال دیں گے ہم یہاں پر ڈال دیں گے ہم یہاں پر ڈال دیں گے میں سے جو گوشت نکال کر دکھا تھا وہ ڈال دیں گے پانی ہم نے ایلگ رکھا ہوا ہے یہ ڈال کر اس میں پھر سے بھولو گے گوشت کو مسالہ کو ساتھ اچھے سے مکس کر دیا ہے بہت ہی زبردست پریور آ رہے ہیں اس میں سے اور یہ یقنی کلہ ہوتا ہے بہت ہی زائے کے دار بلتا ہے یہاں پر بہت جلدی بننا ہے اور یہ بہت ہی دیو چیزے سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جیسے آپ ضرور پرائے گئے اب اس میں ڈال دیں گے ہم دہی جو کی ہم نے یہاں پر دو سے پچاس گرام دہی لی ہے اس کو مکس کریں گے دہی جس وقت پر آپ ڈالیں تو گیس کا فلم جو ہے یہاں پر ہلکا رکھیں جس سے دہی پھٹتا نہیں ہے اب یہاں پر ہم دہی سے اچھے سے مکس کرنے کے بعد دہی کا پاہ نہیں ڈرائے ہونے تر اس کو بھول لیں گے تو دیکھیں ہم نے چار سے پانچ پار تک بھول لیا ہے آپ دے سکتے ہیں کہ بہت اچھے سے اس کی بنائی ہو چکے ہیں تو اب یہاں پر ڈالیں گے ہم پانی تو سب سے پہلے ہم یہاں پر یکنی کا پانی ڈالیں گے جو ہم نے ہم نے دیا تھا تو یہ کھارے تین گلاس پانی تھا چاوال ہم نے لیا تھے 1 kg تو جو گلاس سے اس کو میکس کر دیا تھے تو چار گلاس تھے تو یہاں پر پانی ہمیں اسی صحب سے ہی لینا ہے اب ہم پانی ڈالتے ہیں تو ہم چار گلاس چاوال کے ساتھ چار گلاس پانی ڈالتے ہیں یعنی کے ڈبل پانی ڈالتے ہیں ہم کھلے بردن میں لیکن آج ہم نے چاوال جو ہم ہم دو ہنٹے کے لیے بھی ہویا ہوا ہے تو یہاں پر ہم ایک گلاس پانی کو معاملہ دائیں گے چال گلاس چاول میں ہم اٹھ گلاس پانی نہیں ساتھ گلاس پانی�raktion لیڈیں گے تو یہاں پر ہم ساتھا پانیی اڈالیں گے پانی میں منے بوئل آنے دیں گے اور اس میں اڈالیں گے ساتھ سے آٹھ ثابت ہاری میرش پانی میں موئل آنے لگے ہیں تو یہاں بڑھنے ایک لیڈھی ایساں نکال دیا ہے اگر آپ کے پاس امیلی کا پلپ نہیں ہے تو آپ یہاں پر ایک بڑا نیبو کا رس نکال لیں اور وہ ڈال دیں یعنی کہ دو ٹیپل سپون کے قریب ڈال دیں لیکن کوشی شہی کریں دیکھ جس حضائق چاہتے ہیں تو آپ امیلی کا پلپ کا پانی ہی اس میں ڈال دیں پانی کا جو ہے ہم نمک چیک کر لیں گے تو یہاں پر اس سری کے چمچے پانی لے کر چیک کر لیں اور پانی اگر تھوڑا سا کھا رہا ہے یعنی کہ نمک تھوڑا سا کھا رہا ہے اس میں تو سمجھیں کہ آپ جو چاول میں نمک ہے ایک دم صحیح ہے تو یہاں پر نمک ایک دم صحیح ہے تو اب یہاں پر اس کو ہم کور کر دیں گے کہ اس کا فلم فول لکھیں گے اور یہاں پر جب تک پانی خوشک نہیں ہو جا تھا اسے اوبر لیں دیں گے پھول فلم پر چاول کو پکنے بیت ہیں یہاں پر 8-10 منٹ دیکھیں پانی جو ہے چاول سے نیچے جا چکا ہے ایک بار یہاں پر اس کو خلکے ہاتھ سے مکس دیں گے مکس دینے کے بعد یہاں پر ڈال دیں گے ہم دو ٹیبل سپوم دیسی گھی جی سے بہت ہی زبردست فلیور آتا ہے بہت سے لوگ اسے گھی میں پناتے ہیں لیکن آپ اس طریقے سے داریں گے تو اسے بہت ہی اچھی خوشک اور فلیور آئے گا اب فلم لو کر دیں گے اسے دم پر رکھیں گے اب یہاں پر جو دم دیں گے تو اس کے لئے ہم اس کے اوپلے ایک کپڑا لگائیں گے اس طریقے سے لیٹ لگا دیں گے اور یہاں پر اس کے کورنر جو ہے فول کر دیں گے گیس ہا فلم لو کر دیں گے و لو فلم پر ساتھ سے آٹھ میٹ بعد گیس کو بند کر دیں گے اور اس کے بعد بند گیس پر اسے پندر میٹ کی لیے چھوڑ دیں گے جس سے چاول بہت ہی اچھی سی اس کی لیند ہوتی ہے چاول کی بہت زیادہ کھلا کھلائے بنتا ہے اس طریقے سے بنانے سے تو یہاں پر اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے بند یہ اس پر پندر میٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اس کو یہاں پر اور دیکھیں ہم اس کو کھول کر دیکھ لیتے ہیں بہت زیادہ زبادست تو یہاں پر اس کو ہم اس طریقے سے کھول لیں گے بہت زائگیدار بہت زیادہ خوشبودار اور مزیدار ہمارا بڑی آسانی سے بننے والا یہ وائٹ پلاو کی ریسیپی بن کر تیار ہے جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کے ہاتھ سے بننے ہوئے اس پلاو کو سب ہی تعریف کریں گے جو کہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے تو یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کریں اپنا فیڈبیک دیں اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اپنا بہت سا خیال لکھیں اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اللہ حافظ